دوستو نمسکار اپنے چینل پر میں ویجے پرکاس صاحب کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں دوست بس کچھ ہی دن میں کتنا کچھ بدل جائے گا ہمارا یہ سوچ کر ہی من رومانچی تھونے لگتا ہے جو جندگی بیران سی ہو گئی تھی اس میں رونہ کانا شروع ہو جائے گا جو جندگی کے رفتار بلکل ہمارے تھم سے گئے تھے وہ تیج رفتار سے دورنے لگے گا جو ایک ایک پیسے کے لیے ایک ایک چیزوں کی خاتیر ترس رہ تھے ہم وہ بہی صاحب سنخیہ میں ہوگا ہمارے پاس جہاں ہمیں کسی اچھے مقام پہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر پریوار میں تو کچھ کچھ ہوتا ہی تھا سماج سوسائٹی بھی ہمیں اچھی نیجنوں سے نہیں دیکھتے تھے پورا کا پورا ماحول بدل جائے گا دوست جب ہم ورلڈ لیبل پر بڑے مقام کو حاصل کریں گے گھر پریوار میں تو حمیت بڑھیں گے ہی ہمارے سماج سوسائٹی کے لوگ بھی کسی بھی فنکسن سماروں میں گرب کریں گے ہمیں چیپ گیسٹ کے طور پر انوائٹ کر کے کیا کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس سارے بھوتک سکھ سادنوں سے سمپن ہوگے ہم بلکل اپنی مرجی کا چوائس لائف ہوگا جن ایک کے چیزوں کے لیے ہم تر پہ ہیں تر سے ہیں لائف میں اور سب اچھیب تو ہم چھوٹکیوں میں کرنے والے ہیں کل تک جو ہمیں فیلیر سمجھ کر اپنے بچے تک کو ہمارے پاس کھرے تک نہیں ہونے دیتے تھے کہ ایک فیلیر آدمی سے بچے سکھ کر فیل ہی ہوگے اب وہ بھی اپنے بچوں سے ہمارے سکسج ایسٹوریز سیئر کریں گے ہمارا ایکجامپل دیں گے کہ اگر جندگی میں کچھ بننا ہو تو ان کے جیسا بنوں جو اپنے جیون کو خوشحال کرنے کے ساتھ ساتھ ہجاروں لوگوں کے جیون کو خوشحال کر رہے ہیں نہ سمجھ کی چندہ نہ پیسے کا فکر نہ فیوچر کا کوئی ڈر بہت ایک سنسارک سماجی کے ادھیاتب ایک سارے سکھ ہیں ان کے پاس اسے کہتے ہیں دوست بہت کچھ نہیں سب کچھ بدلنے والا ہے ہمارے جیون میں ہمارے لائف کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سوچ بھی بدلیں گے ہمارے پرتی جب ہم اپنے سماج سوسائٹی کے لیے کچھ کریں گے تو جہر سی بات ہے کہ ہمارے مان سممان بھی بڑھیں گے اور جب پورے دیش کے لیے ہمارا جگدان رہے گا تو کنٹری لیبل پر بھی ہمارے نام ہوگے سائد آپ کو پتا بھی ہوگا باقی کنٹری کا تو مجھے نہیں پتا بٹ انڈیا میں جیس لیبل کے آپ کے سکسج ہوگے وہ 30% انکم ٹیکس کے سلیب میں آئے گا یعنی ہمارے کنٹری کے گروت اور ڈیبلوپمنٹ میں ہمارے انکم کا 30% جگدان رہے گا ہم اپنی سرکار کے بھی نظر میں ایک بہت پرتشت سممانیت ناغریک ہوں گے دوست آپ کو یاد ہوگا سی او میشٹر ایس بار بار کہتے ہیں کہ آپ ملنے والے اپنے ویلو کو محسوس کریے یہاں آپ کے ویلو کریٹ کیے جا رہے ہیں سبھی فاؤنڈرز اس بات کے اندر چھپے برے رہسے کو نہیں سمجھ پائے ہیں تب ہی تو یہ بار بار لانچنگ کی انکم کی بات کرتے ہیں اگر وہ ریل میں اس چیز کو محسوس کر لیں کہ یہاں ہم جس گول کو اچیف کرنے جا رہے ہیں وہاں کتنا بڑا ہے تو پھر اون پیسیب چھے مہینے بعد آئے ایک سال بعد آئے یا پھر پانچ سال بعد آئے انہیں کوئی ٹینسن نہیں رہے گا کیونکہ جتنے بڑے سکسج ہم یہاں ملنے والے ہیں وہاں کسی کو اپنا پورا جیون لگا دینے کے بعد بھی کری محنت کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپیے لگا دینے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتا ویلو کی مان سمان کی یا سکھ سمردی کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ سب ہم جیسے لوگوں کو اون پیسیب کے علاوہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتا یا ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر بری کمیابی پانے کے لیے اسی حساب سے سمیہ بھی دینا پڑتا ہے اور کمیابی ملنے تک دھہرج بھی رکھنا پڑتا ہے دوست بس اتنا جان لیجئے یہ اوپر والے کی کرپا ہے یہ ہم اون پیسیب کے فاؤنڈرز ہیں بس یہی کافی ہے ہمیں سفلتا کے سب سے ٹاپ پر پہنچانے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جیون میں ابھی دھیر ساری سمجھ سے آئے ہیں لیکن اون پیسیب منیجمنٹ نے کسی کو منہ تو نہیں کیا ہے کہ آپ اپنی جیوکہ چلانے کے لیے کوئی کام مت کریے تو پھر ہم فاؤنڈرز سی پلے کر کیوں بیٹھے رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہاں تو ابھی کسی کو پلان بھی سیر نہیں کرنے ہیں کسی کو جوائن بھی نہیں کرانے ہیں ہم اون پیسیب میں کر ہی کیا رہے ہیں اس کے آنے کا انتجار کرنے کے علاوہ ہم سمجھ تو دوے نہیں رہے ہیں اون پیسیب میں تو جب تک اس سے ہمارے سکسج کے سروعات نہیں ہو جاتے ہیں تب تک تو ہم بلکل فری ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ فاؤنڈرز میتر کمنٹس میں لکھتے ہیں یا میسج کرتے ہیں سر میری حالت بہت خراب ہے میرے پاس ایک بھی پیسے نہیں ہے میں پھر بھی دھرج رکھا ہوں اون پیسیب کے آنے تک میں ویسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کیوں کھالی بیٹھے ہو کچھ بھی تو کرو جس سے کچھ انکم آ سکے جب کچھ انکم آتا رہے گا تو ہمیں اون پیسیب سے آنے والے انکم میں کچھ دیر ہونے سے بھی پرسانی نہیں ہوگی اور اگر پاس میں ایک بھی پیسے نہیں ہے تو اون پیسیب تو جمعہار ہے نہیں اس کے لیے اس کے تو یہ مارکٹنگ پلان ہی ہے کہ جب پروڈکٹ لانچ ہوں گے اس سریب نیو جنریٹ ہوں گے تب آپ کے ویلیٹ میں انکم آئیں گے جتنے بڑے میسن پر کام کر رہے ہیں سی او میسٹر ایس وہ کسی کے گھبرانے سے یا سور مچانے سے وہ اپنے میسن کے کمیابی کے اتنے قریب آ کے اسے برباد کرنا کتے ہی نہیں چاہیں گے کیونکہ لاکھوں لوگوں کی جندگیاں اس سے جوری ہوئی ہیں ہم انہیں اپنے طریقے سے ان کو کام کرنے دیں اس میں ہمیں کچھ بھی ہست چھپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارے ہی سیکسچ کے لیے ہمارے ہی جیون کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہے ہیں ہمارے ہی سپنوں کو پورے کرنے کے لیے ہو رہا ہے کوئی ناسمجھ ہی ہوگا جو جلدباجی میں اپنے ہی سپنوں سے دور ہونا چاہے گا دوست جتنی بڑی کمیابی ہم یہاں لینے جا رہے ہیں اس کے لیے یہاں سال دو سال کا سبھے کچھ بھی نہیں ہے سی او میشٹر ایس جتنا دن بولیں ہم اتنا دن تیار ہیں ایسے لائف چینجنگ کونسپٹ کے لیے انتجار کرنے کو جب سب کچھ ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے تو انتجار کیا کوئی دوسرا کرے گا ہمیں ہی کرنا ہوگا کیونکہ سکسج بھی تو ہمیں ہی ملنی ہے سی او میشٹر ایس بار بار ویلیو کی باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس سے سمجھنا پڑے گا برے سے برے لیڈرز فانڈرز کے اکاؤنٹ میں بیتیا سنامی آنے کی بات کرتے ہیں ہمیں سن کر کچھ عجیب بھی لگتا ہے کیونکہ ہمارا سوچ اس لیبل کے ہیں ہی نہیں اچھا ایک بات بتائیے ایو ایس سے کناڈا جیسے کنٹری کے فانڈرز کے اکاؤنٹ میں اگر ایک دو ہزار ڈالر آئے گے تو ان کے لیے وہ بیتیا سنامی جیسا مومنٹ ہوگا کیا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ ان کے لیے وہ دو ہزار کرنسی ہوگا یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے کنٹری میں جس میں ہمارا انڈیا بھی سامیل ہے وہ 80 سے 85 گناہ ہو کر ملے گا ہمارے یہاں آپ کو سائد پتا بھی ہوگا ایو ایس سے کناڈا جیسے کنٹری میں ایک ڈرائیبر کا ایک سویپر کا ایک آفیس بہائے کا بھی انکم مہینے کا چار سے پانچ ہزار ڈالر سے کم نہیں ہوتا ہے اور سی او میٹر ایس نے ہمیں کون سا پوشٹ دیئے ہیں برینڈ ایمباسٹر کا کیا برینڈ ایمباسٹر کیا ایک ڈرائیبر ایک سویپر ایک آفیس بہائے سے بھی منتھلی انکم کم ہوگے کیا وہاں کے فاؤنڈرز کو دو چار ہزار ڈالر ملنے بھی لگے اس سے کچھ گرمی آئے گی ان کے اندر بلکل نہیں آئے گی کس لیبل کے پیش سٹکچر تیار ہو رہے ہیں اس سے سمجھنا پڑے گا امریکن منٹالیٹی سے تیار ہو رہے ہیں اس کے پیش سٹکچر اور جب ایو ایس ایک کناڈا جیسے کنٹری کے فاؤنڈرز اپنے ایک آنٹ میں آئے انکم کو دیکھ کر کافی ایکسائٹیڈ ہوگے تو سوچئے ہمارے انڈیا کے فاؤنڈرز کی کیا ایستیتی ہوگی ان کا اتصاہ کس لیبل پہ رہے گا بہت بڑی پلاننگ چل رہی ہے دوست ہمارے جیون کو خوبصورت سیپ دینے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے بس دھرج رکھنا ہے کامیابی ملنے تک اینڈ کمپنی کے گائیڈ لائنز کو فاؤلو کرتے رہنا ہے دوست ریالی اوپر والی کی اصیب کرپا ہے ہمارے اوپر تب ہی ہم اتنے بڑے ارگنائزیسن کے فاؤنڈرز بن پائے ہیں اور بینہ انکم شروع ہوئے ہی اس فاؤنڈرز پوزیسن کی کیا بیلو ہیں کیا اہمیت ہیں دھیرے دھیرے لوگوں کو پتا چل رہا ہے تب ہی تو لوگ مہمانگی رکم دے کر بھی فاؤنڈر پوزیسن ڈھوڑتے پھر رہے ہیں یہ بلکل حقیقت ہے دوست اس کے پروان ہیں میرے پاس اب جتنے دن دوخ کٹنے تھے کٹ لیا ہے فاؤنڈرز جتنا ادھیک ان کے مجاہ کورائے گئے سچ چکے ہیں فاؤنڈرز اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی سپلتا کے اتنے قریبہ کے جب اس کے قسمت چمکنے کے سمیہ آئے جب اس کے بھاگے جاگنے شروع ہوئے تو وہاں دو چار پانچ لاکھ کے لالچ میں پر کر اپنا فاؤنڈر پوزیسن کسی اور کو دینا بھی چاہے گا میرے سمجھ سے تو ایسا ایک بھی فاؤنڈرز نہیں ہوگا جو ایسا کرنا تو دور کی بات ہے سنچنا بھی چاہے گا دوست واقعی سبر کا فل بہت مٹھا ہوتا ہے ہمارے دھرچ کا ہی پرینام ہے کہ ہم ایک کام انسان ہو کر بھی اتحاس رچنے جا رہے ہیں ابھی تک تو بیک آفیس میں کارپرٹ ایونٹ کو لے کر کوئی انفرمیشن نہیں ہے بٹ بیک آفیس چیک کرتے رہنا ہے وہاں کوئی پپ اپ یا اپ ڈیٹ سیکشن میں اس کے ریگارڈنگ کچھ میسیج آ سکتے ہیں سیو میشٹر ایس کے دوارہ سرپرائز نیوچ ہمیں کبھی بھی مل سکتا ہے جندگی ہماری بہت ہی خوبصورت ہونے جا رہی ہے بلکل ہمارے من کے مطابق جیسا ہم چاہ رہے ہیں دوست اس ویڈیو کو ایک ایک فاؤنڈر کے پاس سیئر کریے تاکہ وہ اپنی جندگی میں حاصل ہونے والے اپ لبنیوں کو پھل کر سکیں جس کے شروعات اب کبھی بھی ہو سکتے ہیں جیول بھائیس کی کامناہوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو دوست دھنیے بات